دوستو اگر آپ بھی یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کر منتھلی یوٹیوب سے اچھی خاصی ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ نہ تو آپ کو اپنا چہرہ سامنے لانا پڑے اور نہ ہی وائس جو ہے وہ ریکارڈ کرنی پڑے اطلب نو فیس اور نو وائس اگر آپ پریشان ہیں کہ آپ جو ہے نا اس طرح کا کانٹینٹ یا آپ ایسے کس طرح سے ویڈیوز بنا سکتے ہیں کون سا چینل بنانا چاہیے جس سے آپ جانا واقعیتاں بنا فیس کے بنا وائس کے منتھلی اچھی خاصی جو ہے ارننگ کر سکیں گے تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو چار چینل آئیڈیاز دینے والا ہوں جو کہ یوٹیوب کی دنیا میں بہت ہی کمال قسم کے ہیں اور چوتھا جو بتاؤں گا یقین مانیے وہ ان تینوں سے بھی باک کمال ہوگا آپ ضرور ویڈیو کے انڈ تک لازمان دیکھئے گا بات شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دینا اور کومنٹ سیکشن میں جا کے اگر ویڈیو کی کوئی سمجھ آئی ہے تو آپ نے اپنے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمانا ہے جی دوستو سکرین ریکارڈنگ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے چلا دی ہے پریکٹیکلی آپ کو دکھانے والا ہوں تاکہ آپ بات کو اچھی طریقے سے ڈیفائن کر سکیں سمجھ سکیں سب سے پہلے نمبر پر ایک چینل آتا ہے ڈی جے فوٹو ایڈیٹنگ یہاں یہ بھئیا کیا کرتے ہیں اور ان کے ویوز دیکھئے جناب ملینز کے حساب سے ہیں یہاں دیکھئے ملینز کے حساب سے ویوز ہیں نہ تو یہ اپنا فیس سامنے لاتے ہیں اور نہ ہی وائس آور کرتے ہیں جسٹ کیا ہے تھوڑی سی کلک کر کے تھوڑی سی محنت کر کے ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں اور کیا ہے کہ ملینز میں ویوز ہیں اور یہ ایسے چینلز آپ کو چار بتانے جا رہا ہوں جو کہ ایور گرین مطلب ہمیشہ سے جو کہ ویوز لانے والے ہیں تو یہ بھئیا کیا کرتے ہیں دیکھیں میں ان کی ایک ویڈیو آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی پکچر ہے نا اس کو جو ہے نا ادھر سے موبائل کی سکرین ریکارڈنگ لگا کر اس پکچر کو ایڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں کلرنگ کرنا اس کی جو ہے نا مطلب یہ کہ سیٹنگز ایڈیٹنگ وغیرہ سب کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں اور ادھر سے سکرین ریکارڈنگ شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہے کہ جب ایڈیٹنگ کرتے ہیں نا سکرین ریکارڈنگ کرنے کے بعد ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو ان میں نارمل سا میوزک بیک گراؤنڈ میں لگا دیتے ہیں مطلب کوئی بھی آڈیو جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں لگا دیتے ہیں نہ تو ان کو بولنا پڑتا ہے نہ ہی کیمرہ کے سامنے آنا پڑتا ہے لیکن کیا ہے کہ ویوز دیکھیں اچھے خاصے آرہے ہیں تو آپ بھی ایسا چینل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں نمبر دو پر جناب دیکھئے فائیو منٹ کرافٹ تو یہ چینل بہت سارے دوستوں نے دیکھا ہوگا اور اس کے تو اچھے خاصے سبسکرائبرز بھی ہیں اور اچھے خاصے ملینز کے حساب سے کیا ہیں کہ جناب ویوز آرہے ہیں اور منتلی تو ارننگ جو ہے اس کی تو کچھ پوچھو اینا بہت ہی کمال کی ٹیک ہے تو اب کرتے یہ کیا لوگ ہیں یہ جو ہے نا مختلف قسم کے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے مختصر قسم کے ایکسپیرینس کرتے ہیں دکھو ہمارے دیہاتوں میں ہمارے شہروں میں ہر بندہ چھوٹے موٹے ایکسپیرینس میں ماہر ہوتا ہے تو آپ اگر انہی ایکسپیرینس کی ویڈیوز بنا کر کیا ہیں پیچھے بیک گراؤنڈ آرڈیو لگا کر میں آخر میں بتاؤں گا کہ آپ بیک گراؤنڈ آرڈیو کہاں سے لے سکتے ہیں فری کوپی رائیڈ جس میں آپ کا چینل مونیٹائز بھی ہو جائے پرابلم بھی نہ بنے تو آپ کے پاس جو بھی ہنر ہے جو بھی ایکسپیرینس جانتے ہیں آپ جس حوالہ سے بھی ہے جس ریلیٹڈ بھی ہے آپ اس کو ریکارڈ کریں اور اس کو آپ جانا یوٹیوب کی دنیا میں لے آئیں تاکہ آپ بھی یوٹیوب پر اپنی پہچان بنا کر اپنا مستقبل جو ہے وہ سوار سکے تو دوستو یہ تھا دوسرے نمبر پر چینل تو تیسرے نمبر پر چینل ہے بہت ہی کمال کا ہے پرنسز ڈول ہاؤس تو اس چینل کے سبسکرائبرز اتنے اچھے خاص نہیں کیونکہ ابھی ابھی بنایا گیا ہے لیکن کیا ہے کہ اس کے ویوز کی ایوریج جو ہے بہت زبردست ہے اور آپ بھی ایسے چینلز بنا سکتے ہیں بالخصوص میری بہنیں پوچھتے ہیں کہ حافظ بھائی کو مجھے مشورہ دیں میں فیز بھی سامنے نہیں لانا چاہتی اور شریعت کے مطابق گھر بیٹھ کر جوہنا محنت کے ساتھ حلال رزق کمانا چاہتی ہوں تو یہ طریقہ بہت بیسٹ ہے دیکھیں چھوٹے چھوٹے آپ کرافٹس بنائیں اپنی کریٹیوٹی کریں اور اس سے کیا ہے کہ آپ جوہنا یوٹیوب کی دنیا میں اچھے خاصے جوہنا پہچان بنا کر ارننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اگلے نمبر پر جو بہت ضروری چینل ہے دوستو اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی باکمال چینل ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایس اے زیڈ ایجوکیشن کے نام سے ہے تو اکثر میں نے دیکھے ہیں ایجوکیشن ہولڈر جو مطلب ڈگری ہولڈر جو لوگ ہیں وہ گھروں میں بیٹے ہیں ان کو کچھ مطلب جوبز وغیرہ نہیں مل رہی تو یہ بہت کمال کا ایڈیا ہے بالخصوص پڑے لکھے لوگوں کے لئے ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو نہ تو آپ کو فیس سامنے لانا ہوگا بالخصوص میری وہ بہنیں جو گھر بیٹھی ہیں تعلیم حاصل کر کے جن کا ارننگ کا کوئی سورس ذریعہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جسٹ کیمرہ ریکارڈنگ پر لگا کرنا آپ نے کچھ نہ کچھ تحریر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں کچھ بھی آپ کے پاس ہے نا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کچھ بھی آپ کے پاس کچھ بھی مطلب جیسے کہ آپ جو ہے نا اپلیکیشن لکھنا سکھاتے ہیں آپ بول چال سکھاتے ہیں آپ انگلیش میں کچھ بھی سکھاتے ہیں آپ جو ہے نا پویٹری ہے آپ جو ہے نا کچھ مسائل ہیں جو بھی ہے جو بھی جس کیٹیگری کا بھی آپ جانا علم رکھتے ہیں اس کو کیا کریں ایک کوپی پنسل لیں کیمرہ اوپر لگا کر جانا اس کو لکھنا شروع کر دیں اور جب آپ جانا ریکارڈ کر لیں گے ایڈیٹنگ میں اس کے بیک گراؤڈ میں کچھ آڈیو لگا دیجئے گا تو یہ بہت ہی آسان سے طریقے ہیں اور اس سے جب ویوز دیکھیں میں آپ کو ویوز دکھاتا ہوں جناب ایسے چینلز یہ کہ 23 ملین ویوز اور 13 ویوز دیکھیں کتنے مطلب میں کہتا ہوں کمال کے ویوز کی حوالہ سے تو پریشان نہیں ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس حوالہ سے کام کریں یار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بے شمار آئیڈیاز موجود ہیں آپ کرنے والے بنیں یوٹیوب بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یقینا اگر آپ محنت سے کام کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی جانا مایوس نہیں ہو پائیں گے تو جلدی کیجئے ان چار آئیڈیاز میں سے جو بھی آپ کو آئیڈیا اچھا لگتا ہے جو آپ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے باپردہ اچھے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کی دنیا سے منتھلی اچھی خاصی ارننگ کما کے آپ جانا اپنا مستقبل سمار سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ آپ جانا بیک گراؤنڈ میوزک جو ہے وہ کہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں تو بھئیہ سمپل سا طریقہ ہے یوٹیوب کو اوپن کریں گوگل کروم میں تو وہاں یوٹیوب کی لائبریری آپ کو نظر آتی ہے یا ویسے بھی مین اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو لائبریری کے نام سے ایک آپشن آپ کو نظر آئے گا اس پر کلیک کریں گے نا تو وہاں بے شمار قسم کی آوڈیوز آپ کو مل جائیں گے جو کہ بیک گراؤنڈ یوزک کے لیے جہاں آپ بنائے گئی ہیں اور فری کوپی رائٹ ہیں آپ کو منٹائزیشن کا پرابلم بھی نہیں بنے گا اور یہ جو چار آئیڈیاز میں نے بتایا ہیں یقین مانئے ان میں منٹائزیشن ہونا یہ پکا ہے تو آپ جلدی کیجئے اور اپنا مستقبل سوالیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے